ایپسوٹ 3 کی سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں میچو اپنے پیسوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے زیادہ پیس چی ہے تو مجھے بینڈٹس کو مارنا پڑے گا پھر وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا کیسے پچھلی بار تو ان بینڈٹس کا دھیان کسی اور پہ تھا اور اس نے پیچھے سے آ کے ان سب کو مار دیا تھا پھر اپنا سٹیٹس کھول کے اپنی جابز دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو اور نئی جابز مل چکی ہوتی ہے پھر وہ جاب میں دیکھی رہتا ہے تب اسے ہاؤ وارئیر دیکھتا ہے اور اس میں ویلیجرز سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک سکل بھی ہوتی ہے میچو سوچتا ہے پر وہ اپنی ہیرو سکل کو ہی رکھے گا کیونکہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس حساب سے یہ سیٹ اپ بہت زیادہ اچھا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ کام کل سے شروع کرے گا اس کے بعد ہم یہ دکھایا جاتا ہے چاہاں میچو ایک مارکٹ میں آ چکا ہوتا ہے اس کے بعد تو اپنی سکل یوز کرتا ہے اور سب کے اسٹیٹس دیکھنے لگ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اس سکل کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ اس سے وہ کسی کا بھی سٹیٹس دیکھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کون ویلیجر ہے اور کون بینڈٹ پھر وہ سب کو دیکھنے لگ جاتا ہے پر یہاں پہ کوئی بھی بینڈٹ نہیں رہتا پھر وہیں پہ دو اور ویلیجرز باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اور بینڈٹ مارا گیا اس کے بعد تو دونوں ویلیجر کہہ رہے ہوتے ہیں سائد سے کوئی ان سے ریونج لے رہا ہے وہ آگے کہتے ہیں یہ جرور وہی لوگ ہوں گے جو نورت سلم میں تھے اس کے بعد میچو یاد کرنے لگ جاتا ہے جب وہ سہر میں آیا تھا تب اس کے ساتھ جو بھوڑا آدمی تھا اس نے بولا تھا میچو کو کہ ادھر ادھر جادہ نہ دیکھے اور اس گلی میں تو بلکل بھی نہ کیونکہ وہ بلکل ہی انسیف جگہ ہے اس نے میچو کو بولا تھا کہ اس سائیڈ کو کبھی نہ جائے کہ وہ بہت ہی جادہ دینجرس ہے اس کے بعد میچو ایک گلی میں جا کے اپنی ٹیلیپورٹیشن والی پاور کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ وہاں چلے جاتا ہے پھر وہ سلمس میں آ جاتا ہے میچو کہتا ہے کہ اس جگہ کی سمیل بہت ہی جیادہ الگ ہے اس پار سے اس کے بعد جب وہ ان سب کی ایڈنٹیٹی چیک کرتا ہے تو سب ویلیجر ہی رہتے ہیں پھر وہ تھوڑی دور اور ڈھونڈتا ہے پھر اسے پھر وہ بینڈٹس نہیں ملتے اس کے بعد جو سوچتا ہے کہ بینڈٹس کبھی بھی اس دن کے ٹائم پہ نہیں آئیں گے ہمیشہ رات کوئی آئیں گے وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ تھوڑی دیر اور راتوں میں بیمار ہو جاؤں گا اس کے بعد میچو کہتا ہے کہ وہ یہاں پھر آئے گا رات کو اس لئے وہ ابھی یہاں سے جا رہا اور یہاں سے چلے جاتا ہے اپنی ٹائلیپورٹیشن کا یوز کر کے اس کے بعد اپنے گھر پہ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ بدوہ آ رہی ہوتی ہے پھر جب میچو اپنے ان سے باہر نکلنے کے بعد جانا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے تم لائبرینٹ میں جا رہے تھا میچو اس آدمی کو کہتا ہے کہ میری چابیا لے لو تب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ ہارٹ کام کر رہے اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں لانٹرن نہیں چھیے تب میچو اس سے لانٹرن لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نکل جاتا ہے میچو کہتا ہے اس لانٹرن کے وجہ سے تو بس تھوڑا سا ایریا ویزیبل اوپ آ رہا ہے پر وہ خوش ہے کہ اس نے لے لیا کیونکہ کس تو دیکھ پا رہا ہے اس سے تب وہ اور لوگوں کو بھی دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ پھر ان کے آئیڈنٹی چک کرنے کے لئے اپنی سکل یوز کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب بھی ویلیجر اور واریوری رہتے ہیں پھر میچو چلتے چلتے ایک ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں اندر جانے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں بینڈٹس ملنا آسان ہوں گے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ جگہ صبح سے بہت زیادہ الگ ہوتی ہے اور وہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تب اس کو ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ اپنی سکل یوز کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے ایک بینڈٹ ہے اس کے بعد میچو اس آدمی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ آدمی سلمس کی طرف کو جا رہا تھا اور وہ سوچتا ہے کہ وہاں اور بھی بینڈٹس ہوں گے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور ان کی آئیڈنٹیٹی چیک کرتا ہے جب تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ہی بینڈٹس رہتے ہیں میچے سوچنے لگ جاتا ہے کہ ان سب کو باہر اس لیے رکھائے جس سے وہ نظر رکھ سکے اور وہ سوچتا ہے جو ان کے پچھے گھر ہے اس کا مطلب وہ ان کا ہوت کارٹر ہوگا اس کے بعد وہ وہاں ٹیلیپورٹ کر جاتا ہے اور ان کے پچھے آ جاتا ہے اور ان کی بات سننے لگ جاتا ہے جس میں ہوگو کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہوگو کا آتا وہ کہتا ہے یہ تو انہی بینڈٹس کا باس تھا جس کو میں نے ویلیج میں مارا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بینڈٹس وہی ہیں جو اس ٹاؤن سے بھاگ گئے تھے پھر یہ اس کے دوست ہو سکتے جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے پہلے پھر میچے سوچتا ہے کہ اسے اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹاؤن رات کے وقت کیسا رہتا ہے کیونکہ رات کے وقت سب سے زیادہ بینڈٹس باہر نکلتے ہیں اور ریڈ ڈسٹرکٹ ایریا میں آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو یہ بینڈٹس ہیں ان کے پاس اپنے گروپ آر ٹائٹ ٹریز ہوں گی اور دوسرے بینڈٹس اور بینڈٹس سے جتے بھی اس نے دیکھے کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں میچو کہتا ہے جو یہ آدمی ہمیشہ ہی بھی کھڑا اس کا ملہ یہ بھی ان کے ساتھ کئی ہوگا اور یہ ان کا ایریا ہوگا اس کے بعد تو ان دویں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس گروپ کو مار دیا تو میں بہت ہی زیادہ پیسے کما سکتا ہوں آرام سے اور مجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ بینڈٹس کے گروپ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں جیادہ تر اس کے بعد تو اپنے ان میں واپس آ جاتا ہے اور تب بھی وہاں پہ اس ان کا اونر آ جاتا ہے وہ بولتا ہے تم لیبرینٹس سے آج ہی بہت دیر میں آ رہے ہو وہ بولتا ہے تمہیں اگر کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو میں نے کھانا بنا رکھا ہے میچو پوچھتا ہے اس آدمی سے کہ تمہیں مرڈٹس کے بارے ہو پتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بینڈٹس کے ساتھ لڑائی ہے جو سلمس میں رہتے ہیں اور میں نے سنا ان سے کوئی ریونج بھی لے رہا ہے پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی دھنگ سے پتا ہے وہ آدمی کہتا ہے میچو کو یہ بات ہم دونوں کے بیچ رکھنا وہ آدمی بتاتا ہے کچھ دن پہلے ہی لیڈرشپ چینج ہوئی کسی گروپ کی اور جو گروپ ہارا تھا وہ اس ٹاؤن سے بھاگ گیا تھا میچو کہنے لگ جاتا ہے تو یہاں بینڈٹس کے فکشن بھی ہیں وہ کہتا ہے جو کچھ دن پہلے ہی ایک آدمی مارا تھا وہ اس سیکسیشن میں جیت گیا تھا اور اسی سہر میں رہا پر وہ جیت گئے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دوسرے گروپ سے بچ جائیں گے اس کے بعد دوسرے گروپوں نے ان کے گروپ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ان گروپ کے بینڈٹس کو مارتے گئے وہ آدمی کہتا ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی سلمس میں یہ پرابلم چل رہے ہوگی پر جس ایریا میں ہم ہیں اس ایریا میں ہم نائٹس کے وجہ سے سیف ہیں پھر میچو اپنے بیڈ میں جا کے لیڈ جاتا اور سوچنے لگ جاتا ہے چھوہ میں پہلے ہی رک گیا کیونکہ میرے کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بینڈٹس سے باتیں کرتا تو یہ تھوڑا آسان ہو سکتا تھا اس کے بعد میچو رکس آنے کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے اس کے بعد میچو کو نیند نہیں آرہی ہوتی اس لئے وہ بینڈٹس کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تھیوز بانڈانا بھی ہے اور وہ کہتا ہے تم کون ہو میچو کہتا ہے اس آدمی سے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میچو کہتا ہے اس آدمی کو کہ مجھے تم سے کچھ انفارمیشن چاہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک گولڈ کوئن دوں گا وہ آدمی ہے میچو کو کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا جاننا ہے جلدی پوچھو پھر میچو اس آدمی کو کہتا ہے کہ میچو کو ہوگو کے بارے میں جاننا ہے پھر وہ آدمی میچو سے کہتا ہے کہ ہوگو مر چکا ہے تب میچو کہتا ہے کہ مجھے تم اس کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو پھر وہ آدمی میچو کو رکھنے کے لئے بولتا ہے اور وہ اندر چلے جاتا ہے اس کے آدمی میچو کو اس کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جرور اس کے دوست اس روم میں ہوں گے اس کے آگے والے پھر وہ آدمی باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے باؤس بھی ہوگو کے بارے میں جانتے تھے پھر وہ ابھی سو رہے ہیں اس لئے تمہیں تھوڑی دیر تک ویٹ کرنا پڑے گا جب تک اٹھتے ہیں وہ آدمی میچو کو کہتا ہے کہ پیسے میرے کمرے میں اس لئے کہ ہم وہاں بات کر سکتے ہیں تب میچو بھی اندر جانے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے یہاں دوں گا وہ آدمی کہتا ہے میچو سے کہ پہلے مجھے کنفرم کرنے دو کہ یہ تھیو بانڈانی ہے نا کیونکہ وہ پہلے اس بانڈان کو دھنک سے دیکھ نہیں پایا تھا جب میچو بانڈان نکالی رہا ہوتا ہے تب یہ آدمی میچو پر حملہ کر دیتا ہے پھر میچو ڈوج کر دیتا ہے اور وہ آدمی کہنے لگ جاتا ہے کہ ہی ہوگو اس سکشیشن کو جیتتی ہی جاتا پھر وہ اس ٹاؤن سے چلے گیا اور اس نے ایک ویلیج کو اٹیک کیا اور وہ فیل ہو گیا اور مارا گیا وہ آدمی میچو سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے کوشش مت کرنا اور ویسی بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں تمہیں یہاں پہ لائے ہوں وہ کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے کہ میچو کو ایک بانڈان کہاں ملا پر میچو کو بانڈان اس کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر اس بانڈان کو بیچے گا تو اس کو بہت ہی جاتا ہے پیسے مل سکتے ہیں اس کے بعد میچو کو کہتا ہے کہ یہ بانڈان مجھے دے دے میچو کہنے لگ جاتا ہے مجھے پتا تھا تم شروع سے کیا کرنے والے ہو اس کے بعد وہ بانڈٹ میچو کی طرف کو اپنی تلوار کرتا ہے اور وہ بولتا ہے تمہارے پاس ایک ویپن بھی نہیں ہے تم کر ہی کیا لوگی اور یہ جلدی سے بانڈان مجھے دے دو تب ہی میچو اس بانڈان کو آگ میں فیک دیتا ہے اور وہ جلنے لگ جاتا ہے ایسی ہو آدمی اس بانڈان کو لینے ہاتا ہے تو میچو اس کو پچھے سے مار دیتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ کے لے لیتا ہے جسے اس کو اس کی بانڈٹی مل پائے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے تو کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد میچو دیکھتا ہے کہ وہ سبی کے سب بینڈٹس رہتے ہیں اس کے بعد میچو ان کے گلے میں کپڑا ڈال دیتا ہے جسی کی وہ جیدہ آواز نہ کر سکے ان کے گلہ کٹنے کے بعد ان کا ہاتھ بھی کٹ کے لینے لگ جاتا ہے پر تب ہی جب ہی ان کا گلہ کٹ رہا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے اٹھنے لگ جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک اٹھ کے باہر آ رہا ہوتا ہے پر میچو اس کو بھی مار دیتا ہے اس کو بھی ہاتھ کٹ کے لے لیتا ہے اور جو ایک لاشٹون بچ رکھا ہوتا ہے وہ تب ہی اٹھ جاتا ہے اور اپنی سوڑ نکال دیتا ہے پھر وہ میچو کی طرف کو بڑھنے لگ جاتا ہے پر تب ہی میچو اپنی سوڑ سے اسی بھی مار دیتا ہے اور اس کو نچے گرا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں تو بہر بہت ہی سارے بینڈٹس جمع ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میچو اپنا ٹیلیپورٹیشن میں میجک یوز کر کے لیبرینٹ میں چلے جاتا ہے اس کے بعد میچو کی ایم پی بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے کچھ مانشٹر مان لینے چھے اس کے بعد وہ بہر آ جاتا ہے اور انہاں ہاتھوں سے انٹل کارڈ کو بہر نکالنے لگ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی ایم پی میکس ہو چکی ہوگی اور وہ کہتا ہے اس ورل میں آکے بہت ٹائم ہو چکا ہے اسے وہ کہنے لگ جاتا ہے نائی یہاں کوئی پلیس ہے نہ لو اور نہ کوئی رائٹس جو ان کو پروٹیکٹ کر سکے میچو گھر آ جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے مجھے لگتا ہے میانڈٹس اس کے اوپر زیادہ جھگڑا کرنے والے انہیں لگے گا کہ ان کی لیڈر کو کسی اور گروپ کے میمبرز نے مار دیا ہے اس کے بعد ان انٹرلز کاٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میں ان کو ویڈراؤ کیسے کروں گا کیونکہ اگر میں ان کو اب لے گیا تو سوچیں گے کہ اس نے پہلی بھی اس دن پہلی کچھ بینڈٹس کو مار رہا تھا اور یہ پھر مار رہا ہے اور نائیٹس کا ٹینشن اس پہ آ جائے گا پھر میچو سوچنے لگ جاتا ہے کیا ہو اگر انہیں دوسرے کو ٹاؤن میں لے جائے وہ سوچتا ہے پھر اگر وہاں کی نائیٹس نے سوچا ہے کہ اس نے ان کارڈز کو اپنے ٹاؤن میں نہیں دکھایا پھر سے اس ٹاؤن کے لوگوں کو بھی میچو پہ شک ہو جائے گا وہ تھک جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے پھر وہ اگلی صبح اٹھتا ہے اور وہ دن لاش دن ہوتا ہے رخصانے کو خریدنے کے لیے پھر وہ وہیں پہنچ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کسی ایسے آدمی سے بات کرنی کی ہے جو مجھے زیادہ جانتا نہ ہو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہوتا ہے جس سے اس نے پچھلی بار انٹیل کارڈ کو چیک کر آیا تھا اور اپنی باؤنٹی لی تھی اس کے بعد اس آدمی کو بولتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ رات کو لڑائی ہو گئی تھی اور وہ سارے بینڈٹس نکلے اسی لئے میں نے انہیں مار دیا اور ان سے مجھے یہ انٹیلیجنس کارڈ ملے اس کے بعد وہ میچو کو کہتا ہے کہ میں پھر وہ میچو کو کہتا ہے کہ وہ میچو کو انٹیلیجنس کارڈ چیک کرنا چاہتا ہے پھر وہ میچو کو انٹیلیجنس کارڈ چیک کرتا ہے اور سب کچھ صحیح رہتا ہے اس کے بعد وہ میچو کی باؤنٹی لیا آتا ہے جس میں سے بس دو بینڈٹس کے اوپر باؤنٹی تھی اس کے بعد وہ میچو کو اس کے پیسے دے دیتا ہے اور میچو اپنے پیسے گرنے لگ جاتا ہے جو سارے رہتے ہیں اس کے بعد میچو ایلن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو پیسے دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سارے زیادہ سلور کوئنس ہونے کے لئے سوری اس کے بعد وہ کہتا ہے اس سے کچھ پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد وہ ان سارے پیسوں کو لے جاتا ہے اور روکسانے کو لیاتا ہے وہیں پہ ہی پھر وہاں پہ روکسانے آ جاتی ہے اور وہ میچو کو سوری بولتی ہے اور میچو سوشل لگ جاتا ہے کہ ہاں روکسانے نہیں چاہتی کہ میچو سے خریدے پھر روکسانے بولتی ہے کہ اس کو لگا تھا کہ میچو اس کو خرید دیکھ لینے نہیں آئے گا اس لئے روکسانے میچو کو سوری بولتی ہے اس کے بعد جو ایلن رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ ابھی ہم کانٹریکٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد ان دونوں کا انٹیلیجنس کارڈ نکال دیتا ہے بھار اس کے بعد ان دونوں کا کانٹریکٹ سیل کر لیتا ہے جس سے کہ روکسانے میچو کی سلیو بن جاتی ہے پھر ایلن ان دونوں کو ایک دوسرے کا انٹیلیجنس کارڈ چیک کرنے کے لئے کہتا ہے اور میچیو بھی اس روکسانے کا کارڈ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں میچیو کو روکسانے کا اونر دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ایلن کہنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ایلن تینگ کیو بولتا ہے میچیو کو اور میچیو کو کہتا ہے کہ اب تم روکسانے کے اونر ہو اور یہی ہمارا ایپسوٹ تھلٹ ختم ہو جاتا ہے